ہندی سینیما کی وہ عبی نیتری جس نے اپنی عداؤں سے سب کو مدھوش کر دیا تھا بولی وڈ کی وہ ایکٹریس جس نے پہلی بار پردے پر آئیٹم ڈانس کو پیش کیا سینیما جگت کی وہ عدہ کارہ جس کے ڈانس مووز نے ایک الگ اتحاس رج دیا اوہ حسینہ ظلفو والی یہ میرا دل پیار کا دیوانہ اور محبوبہ محبوبہ جیسے تڑکتے پھڑکتے گیتوں پر ٹوٹ کر دھرگنے والی ایکٹریس ہیلن کا جن 21 نومبر 1949 کو برما میں ہوا ہیلن کا پورا نام ہیلن ریچرڈ سن خان ہے ان کے جیویت پتا کا نام جیراغ تھا ریچرڈ سن ان کے سوتیلے پتا تھے جو کہ فرانسیسی انگلو انڈین تھے اور ماں مرلن ریچرڈ سن برمیا یعنی میامار کی تھی ورڈ وارس سیکنڈ میں پتی کے شہید ہونے کے بعد مرلن ہیلن ایبوا کی پریوار کو لے کر بھارت چلی آئی پریوار ممبئی میں رہنے لگا جہاں کشوری ہیلن کو محسوس ہوا کہ صرف ماں کی نوکری کے سہارے پورے پریوار کو چلانا مشکل ہے اس لیے انہوں نے اسکول کی پڑھائی چھوڑ ماں کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا اپنی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے والی ہیلن کی ریل لائف سپریہ ڈانسنگ سٹار کوککو ان کی پریوارک مطر تھی انہوں نے ہی ہیلن کو سال 1951 میں شبستان میں کورز ڈانسر کے روپ میں پیش کیا کئی فلموں میں کورز گل رہنے کے بعد ہیلن کو فلم علی لیلہ اور ہور عرب میں سولو ڈانسر کے روپ میں پیش کیا گیا لیکن ان کے ڈانسنگ کریئر میں نیا موڑ شکتی سامند کے فلم ہاولا بریچ کے گیت میرا نام چنچنچو سے آیا یہ ان کا پہلا بڑا بریک تھا ہیلن نے 1950 کے دشک کی شروعات اور 70 کے دشک کے انت میں ہندی سنیما میں نریتیہ کا پورا پریدرشیہ ہی بدل دیا تھا حالانکہ اپنے ودیشی لکھ کی وجہ سے ان کو یدہ کدہ ہی مکھیا بینیتری کی بھومی کا ملی اس لیے انہوں نے ڈانس کو چنا اور اس میں لوہا منوایا 1960 سے 1970 کے دشک کے دوران انہوں نے 700 سے ادھک فلموں میں نریتیہ کیا گمنام شکار جیسی فلموں میں کام کر چکی اس ایکٹریس کو سال 1989 میں آئی فلم لہو کے دورنگ کے لیے پروسکار سے نوازا گیا انہوں نے گمنام میں انگلو انڈین سورن کھرن کرمی ایک سے بڑھ کر ایک میں جرمن جاسوس ہاولہ بریج میں نائٹ کلپ ڈانسر انکار میں مچھوارن لہو کے دورنگ میں برمی مہلا اور ہلچل میں افریقہ مہلا کی بھومی کا نباہ کر ثابت کر دیا کہ وہ بہورنگی بھومی کا این نبھانے کا مادہ رکھتی ہیں ہیلن نے 1957 میں نردیشک پی این ارولہ سے شادی کی اور اپنے پیتیسوے جنندین 1974 پر ان سے الگ ہو گئی 1981 میں انہوں نے بولی وڈا بھی نہیں تھا پٹکا تھا لے خک سلیم خان سے شادی کی اور ان کی دوسری پتنی بن گئی ہیلن اور سلیم نے بیٹی اور پتا کو گود لیا ہیلن اپنے سوتیلے بچوں سبر سٹار سلمان خان سوہیل خان اور ارباز خان کی سفلتہ سے بے حد رومانچت ہیں اور پتی کے ساتھ ایک ارث سیوانی ورطی کی زندگی جی رہی ہیں ہیلن پانسو سے زیادہ فلموں میں بھومی کا نبھا چکی ہیں ان پر کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں 1973 میں مرچینٹ ایوری پروڈکشن نے ہیلن کوین آف نوج گرل نام سے ان کے کریئر پر تیس منٹ کا ورطی چتر بنایا تھا ہیلن نے 1983 میں ادھیکاری طور پر فلموں سے سنیاس لے لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی خاموشی اور محبت فلم میں عدیتی بھومکاؤں میں نظر آئیں انہوں نے بیٹی سلمان خان کی فلم ہم دل دے چکے سنم میں ان کی ماں کی بھومکہ نبھائی تھی فلم ہم کو دیوانہ کر گئے میں بھی وہ نظر آئیں تھی اور 2009 میں انہیں پدم شری پروسکار سے سممانت کیا گیا موسیقی